غیر مسلمین کو دعوت اور مسلمانوں کی اصلاح سنا ہے کچھ لوگ ان دونوں کے درمیان فرق کرتے ہیں کچھ لوگ ان دونوں کے درمیان فرق کرتے ہیں کہ غیر مسلمین کو جب خیر کی طرف بلائے جائے تو اس کا نام دعوت اور مسلمانوں کو جب خیر کی طرف بلائے جائے تو اس کا نام اصلاح ہے اصلاح کے معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو درست کرنا اور دعوت کے معنی کیا ہے خیر کی طرف بلانا اب وہ خیر کا ایک عام مفہوم ہے ور کا مفہوم عام ہے اس میں بڑا سے بڑا خیر داخل ہے اور چھوٹا سے چھوٹا خیر داخل ہے اسی لئے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل على خیر فَلَهُ مِصْرُ عَجْلِ فَاعِلِهِ یہ باز روایات میں ہے کَفَاعِلِهِ ایک اور روایات میں ہے لَاَنْ يَحْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلٌ وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرٍ نَعَمْ یہ اس کی فضیلت کہ اللہ ایک شخص کو آپ کے ذریعے سے ہدایت دے دے یہ بہتر ہے بنسبت ایک سرخ اونٹ کی اور اگر آپ خیر کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں تو آپ کو اس کا ویسے ہی عجر ملے گا جیسے کہ کرنے والے شخص کو اللہ رب العالمین اس کے عامل پر عجر دے گا سیم عجر دراصل یہ دونوں ایک ہی مفہوم کی عکاسی کرتے ہیں یہ دونوں الگ الگ نہیں ہیں ایک ہی ہے جیسے غیر مسلمین کو بلایا جانا مقصود ہے خیر کی طرف مسلمانوں کو بھی بلایا جانا مقصود ہے خیر کی طرف تو کیا مسلمان خیر پر نہیں ہیں ہیں خیر پر اگر وہ خیر پہلے سے موجود ہے تو خیر کی خیر پر باقی رہنا مقصود ہے اس پر استقامت مقصود ہے اس میں زیادتی مقصود ہے اور اگر وہ خیر ان کے اندر پہلے سے موجود نہیں ہے تو دعوت یہ دی جا رہی ہے آواز یہ لگائی جا رہی ہے کہ اپنے اندر اس صفت کو پیدا کرنے کی کوشش کریں اس خیر کو قبول کر لیں اپنی زندگی کے دائرے میں اسے بھی داخل کر لیں تو یہ دو حالات مسلمانوں کی زندگی میں آ سکتے ہیں پہلے سے وہ خیر موجود ہو دین اسلام کے بہت سارے خیر میں سے یا پہلے یا اس کے پاس وہ خیر موجود نہ ہو اگر موجود ہیں تو اس سے مراد اس پر ثبات قدمی ہے استقامت ہے یا اس میں زیادتی اور اضافہ ہے کہ اللہ اس کو بڑھائے کیونکہ انسان جب خیر کرتا ہے تو اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے ایمان بڑھتا ہے جتنا بھی خیر کرتا جائے گا ایمان اس سے اس کا بڑھتا جائے گا وَإِذَا تُلِيَتَ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِمَانَ تو اس سے ایمان میں اضافہ ہوگا اور یا وہ خیر اس کے یہاں موجود نہیں ہے تو دعوت یہ دی جانے مقصود ہے کہ اپنی زندگی کے اندر اسے بھی داخل کرنے کی ضرورت ہے اور ہم اُدْخُلُو فِسِّلْ مِقَافَةَ کے حوالے سے پورے پورے اسلام میں داخل ہوں اسلام کے سارے شعبے اور سارے حصے کو ہم اپنے اندر جگہ دیں بٹوارہ نہیں ہے بلکہ سارے ہی اوصاف اور سارے ہی باتیں ہر مسلمان انہیں اپنانے اور اپنی زندگی کے اندر انہیں لانے کی کوششیں کرے گا غیر مسلمین کا بھی یہی معاملہ ہے اسٹب بائی اسٹب وہ دین کے مکمل مخاطب ہیں دین اسلام کے مکمل مخاطب ہیں لیکن سوم و سلات کی ادائیگی اگر وہ کرنے لگیں تو اس کا عجر انہیں نہیں ملنے والا جب تک کہ وہ پہلے مرحلے سے گزر کر کے آگے نہ بڑھیں اور پہلا مرحلہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ نے کئی احادیث کے اندر خاص طور سے حضرت معاذ ابن جبل اللہ تعالیٰ عنہ والی احادیث کے اندر اس بات کی تصریح فرمائیں تو اگر یہاں سے اپنے معاملے کا آغاز کرتا ہے تو صحیح رخ پر اس کی دعوت کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے ورنہ وہ شخص مخاطب ہے فروع دین کا بھی دین کے تمام احکام اور مسائل کا بھی اور آخرت میں اس کی پکڑ صرف اس پر نہیں ہوگی کہ تم ایمان کیوں نہیں لائے بلکہ سومو صلات پر بھی اس کی پکڑ ہوگی تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی اس کا جو گناہ ہے اور بھی بہت ساری نیکیوں کے دروازے ہیں جو کر سکتا تھا پر اس کی مخالفت کیا ہر ایک پر اس شخص کی پکڑ ہوگی اور اس کے گناہ میں مزید اضافہ ہوگا تو جیسے مسلمان مخاطب ہے پوری شریعت کا اور اسے دعوت دینے کی ضرورت ہے بولانے کی ضرورت ہے کہ اسے اپناو اپنی زندگی میں لاؤ ایسے ہی پوری شریعت کا مخاطب غیر مسلم اور کافر بھی ہے اسے بھی دعوت دینے کی ضرورت ہے کہ آپ اس شریعت کو اس دین کو قبول کر لیں لیکن یہ تب آپ کے لئے نفع وقش ہوگا جب آپ شہادت کے راستے سے آگے بڑھیں گے